اسلام علیکم آج میں آپ کو آلو مٹر کے چاول بنانا سکھاتی ہوں اس کے لئے میں لے رہی ہوں ایک برے سائز کا چاولوں کا گلاس میں یہ والا گلاس استعمال کر رہی ہوں ایک درمیانے سائز کا پیاس ایک کپ مٹر چار درمیانے سائز کے آلو ایک درمیانے سائز کا ٹماتر ہری میرچ اور ادھرک مسالے جو میں ڈالوں گی وہ ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میرچ ہاف ٹی سپون سکھا دنیا پیسا ہوا ہاف ٹی سپون سفید زیرہ اور گرم مسالے میں میں ڈالوں گی لونگ بریالاچی دالچینی اور کالی میرچ پہلے ایک کراہی لیں اس میں اوئل ڈالیں جب اوئل تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو پیاس ڈال دیں پیاس کو براؤن کر کے اس میں آپ آلو اور ٹماتر ڈال کے اچھی طرح بون لیں اب دیکھیں ٹماتر گل گیا ہے اور اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اب ہم ساتھ ہی ہری میرچ اور ادرک ڈال دیں گے اب ساتھ ہی باقی کے مسالے بھی ڈال دیں گے نمک نمک مرچ سکہ دھنیا پیسہ ہوا اور ان سب کو بون لیں گے مسالوں کو بوننے کے بعد اس میں مٹر ڈال دیں مٹر ڈالنے کے بعد ساتھ ہی پانی ڈال دینا ہے پانی آپ نے ون ان ہیف گلاس ڈالنا ہے اور تب تک ان کو پکائیں جب تک آلو اور مٹر گل نہ جائے اب دیکھیں آلو اور مٹر گل گئے ہیں اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک پانی خوشک نہ ہو جائے اب پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہی اس میں ہم سفیہ زیرہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی یالو رنگ ڈال کر دھم پر لگا دیں گے دس منٹ کے بعد میں نے چاول چیک کیے ہیں چاول تیار ہیں اب ڈش میں ڈالیں اور سرف کریں اللہ حافظ